وقت سحری کا ہو گیا جاگو نورِ ہر سمت چھا گیا جاگو ماغِ رمضان کی برکتِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی رواہ البخاری اوکما قال علیہ الصلاة والسلام میرے بھائیو میرا آج کا موضوع چر رہا ہے رمضان کی فضیلت کے بارے میں میرے دوستو رمضان اللہ کی طرف سے اس امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہے اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا اکرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ایسے ایسے پیکج ایسی ایسی فضیلتیں اور ایسی ایسی چیزیں لے کر اپنی امت کو دی ہیں جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو میرے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے صحابہ نے ارض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے دستور طریقہ اور عام رواج یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری کا وقت ختم ہونے پر مزدوری دے دی جاتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان کیا کہ کوئی تاخیر نہیں کوئی دوری نہیں کوئی لیٹ نہیں بلکہ یہاں سے روزہ ختم کیے وہاں سے اللہ کی مغفرت کا مغفرت کا پروانہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ داروں کے لیے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے اس میں اللہ جللہ شان ہو تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ کو نازل کرتے ہیں اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعا قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں لہٰذا اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو میرے دوستو اس سے بڑا اور کیا پیکج ہوگا کہ اللہ جللہ جلالہ خود برائے راس جس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رمضان میں متوجہ ہیں اور آپ نے رحمت خاصہ نازل فرما رہے ہیں آخر کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے اللہ کو ہم سے پیار ہے اللہ جللہ شان ہو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنگر آئیں تو میرے دوستو اب بدنصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو بھی پا کر رمضان جیسے بابرکت مہینے کو بھی پا کر اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکیں تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کی رحمت کو سمیڑنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ